کھانے کیسے لوگاتیں صبح و شام غدا انوہ شان صبح و شام دو وقت کھانا بس اس سے گزارہ ہو جائے لوگ ہرمستیوں میں آگئے تو دو بیر کو بھی کھانے لگ گئے اور طب و حکمت میں لکھا ہے کہ اگر دو وقت کھانا ہو تو دو سو کے قریب بیماریہ رکھ جائے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دن کا کھانا نہ جائے یہ بات مناب نہیں حکیم سعید مرغم نے مجھے فون کیا تھا کہ دو بیر کے کھانے کا ثبوت ہے میں نے کہا بخاری شریف کتاب الجمع بخاری شریف کتاب الاقیمہ بخاری شریف کتاب الاستیزان بخاری شریف کتاب الرقا بخاری شریف کتاب البیو سب بھرے پر جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے کُنَّا نَقِيلُ وَنَتَغَدَّ يَوْمَا الْجُمْعَ زِبَادَ الْجُمْعَ ہم دن کا آران اور دن کا کھانا جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد کھانا تو معلوم ہوا کہ ہفتے کے چھے دن دن کا کھانا زہر سے پہلے اور ساتوے دن جب جمعہ ہو جمعہ کے احترام میں تازیم اور تمجیل میں پہلے جمعہ اور اس کے بعد کھانا اور دنیا میں واحد مدرسہ احسن الللو میں جس میں طلبہ کو سال بر جمعہ کے دن کھانا نماز جمعہ کے بعد ملتا ہے الحمدللہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بڑے بڑے اداروں میں ڈیارہ بجے گھنٹی بچتی ہے بارہ بجے ہمیں بھی طلبہ کی فکر ہے لیکن طلبہ دین سیکھنے آئے ہیں ان پر دین نافذ کرنا مہتنم اور ناظرین کا فرق میں جواز کا منکر نہیں ہوں جواز اپنی جگہ ڈل ہے میں سنتِ صحیح بتا رہا تو میں نے حکیب سعید کو فون برگاہ کہہ رہا ہے یہ تو بخاری کیے نہیں بڑے شکری اور دعا کے ساتھ کہا آئند ہے چیک کرو انہوں نے جنگ اثبار میں لکھا تھا کہ دن کا کھانا کھانا جدت ہے مہرانہ ممددس سلد یادی برہوم نے ان کا رد لکھا تھا یہ غلط ہے جو کسی میدان کا نہ ہو اور اس میں قدم رکھے مہرانہ انورشاہ کہتے ہیں عجائب و غرائب کردائے ہو حکیموں کا کام لوگوں کے قادورے دیکھنے ہیں علاج ماجون کرنا ہے حکیم کا کیا کام ہے کہ حدیثیں ڈھونے لگ جائے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیْضًا وَلَا سَفَرٍ فَعِدَّتُ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ وَعَلَى الَّذِينَ يُتْيقُونَهُ فِدْيَةٌ طُعَامُ مِسْكِن اور ان لوگوں کے اوپر جو طاقت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی فدیہ دینا ہے مسکین کو کھانا کھلا کر حضرتِ عَنِسِ بُخَارِ شَرِیح میں منقول ہے کہ کون سا کھانا دے خُبْزَنْ وَلَحْمَنْ روٹی اور گوش کا سالت نہ دال نہ مرری نہ بات اور نہ بریانی معتدل کھانا جس جو آدمی ہمیشہ کھا سکے وہ ہے روٹی اور گوش کا سالت خُبْزَنْ وَلَحْمَنْ اگر کسی نے کچھ اور لکھا ہے تو ان کو عَنِس کی یہ روایت بخاری میں نظر نہیں پڑی اس لئے غلط بات نہیں اختیار ہے کہ کھانا کھلائے یا نفقت ہے دے اس کے بھی ایک کیا رہے دے سکتا ہے ایک فطرے کے برابر دے ایک دن کے بدلے میں ایک سرسائے فِدْيَةً تُعَامُ مِسْكِنْ فَمَنْتَتَوْا خَيْرَنْ جس کو جو کوئی بھلا کرے خیر کا کام یعنی سیادہ دے ایک مِسْكِنْ کی جگہ دس کو کھلائے فَوَ خَيْرَ اللَّهُ وَبَہْتَرَهِ وَانْتَسُومُ وَخَيْرُ اللَّكُمْ روزہ رکھیلو اے بیمارے اے مسافر بہتر ہے تمہارے لئے انکنتم تالمون اگر تم جانتے ہو پہلے فرمایا بیمار و مسافر بعد میں رکھیں اب فرمایا روزہ رکھیلو تو بہتر ہے کیونکہ بعد میں رکھنا حسان نہیں ہے موسیقی